تم کیا کر رہو؟ وائر فرنڈ گرل فرنڈ کیا کر رہو؟ جھوٹ سود بدماشی ایشی جس قوم میں ظلم پھیل جائے جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے اس کا جنادہ نکل چکا ہے مارنے کی ضرور نہیں ہے میرے بچوں ہم اس بلک کو بنائیں اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بددو اِنَ اللَّهَ لَا يُغَيِّرْهَا بِقَوْمِن حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعَنفُسِن تاریخ جمیل سے شروع کریں کہانی مجھے پھر ایک حوال یاد آتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گلدیلِ صبح چاکتوں تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفوع کریں یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھو اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھیں تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کریں لہذا ہم کیا کریں جو نبوت کا طرد ہے اپنے آپ کو بددو میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس دیس کو جھوٹ سے پاک کر دو میں اس میں ظلم نہیں کروں گا میں نہ دھوپہ کسی کو نہیں دوں گا اس کو دھوپہ سے پاک کروں گا میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا نہ سود لوں گا نہ سود کے قرضے لوں گا نہ سود پہ کاروبار کروں گا میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھوکے پیو پا اپنے سے شروع کریں میری نماز نہیں شوٹے گی آپ لڑکے لڑکیاں کٹھا پڑتے ہو میری نظر کبھی بے حیاء نہ اٹھے گی یاد رکھنا میرے بچوں جس کی نظر بے حیاء ہو جائے دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے اس میں خیر جاتی ہیں میں انہیں وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں میں گورمنٹ کالی لہور میں پڑھنے گی سنگر تھا گورمنٹ کالی لہور پر ڈانسر تھا میں نے اس گلازت میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے میں نے ان اُبلتے گھٹروں کا پانی پیا ہوا ہے میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہیں میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا ایک بڑے ذمیدار کا پڑھا میرے رب میں میرے حسین چکے بہنے وہاں سے نہیں کرتا میں اس کا شکر بہتا ہوں اپنی جوانی میں کوئی داگدار نہ کرنا دو ٹکے کے نہیں رہو گے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں لڑکوں کی الگ کر دوں لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیاء سکھاتے ہیں انہیں حیاء کا سرمہ لگا تھا ورنہ میرے رب کی قسم زلت کسی ہوا کشنے ہیں پاک دامنی اور حیاء جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد ماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنے زندگی کے منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو بھاگے جا رہے ہو پیسہ ہی سب کچھ ہے دولت ہی سب کچھ ہے عزت ہی سب کچھ ہے شورت ہی سب کچھ ہے ایسی بھیکار زندگی ایسی بے مقصد زندگی ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے یہ شمیں گل ہو جائیں گی یہ گولتی زبان ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائے گی کانوں کے تیلیفون کے پاک کٹ جائیں گے یہ سوید لباس پہنوہ جسم لٹھے کے کفر میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیوڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ گارا اسی سے اسکندر صفاتی بھی آرا ہر اکھ لے کے کیا کیا نہ حسد سے گارا پڑا رہ گیا سب یمیٹ آٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا